اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل ایس ایم کوکنگ سیکرٹ امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور رمضان بڑے زبردست طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بچوں کے لیے ربڑی دودھ فلودہ بنانا بہت ہی حسان ہے ریسپی کرتے ہیں سٹارٹ اس کے لیے میں نے لیا ہے ایک پیکٹ بھر کر کلر فل سوئیوں کا اس میں ہم ڈالیں گے سوئیاں اور کلر فل اس کو کلر فل دیں گے اور مددار سا ربڑی دودھ کریں گے انجوائے یہاں پر سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ چولے میں رکھنا ہے ایک پین اس میں ڈالنا ہے پانی پانی میں ہم ڈالیں گے یہ ایک کپ بھر کر سوئیوں کا اس کو زیادہ آپ نے بوائل نہیں کرنا اس کا کلر ہم بالکل بھی خراب نہیں کریں گے اور صرف ایک بوائل آنے پہ اس کو ہم سٹین کر دیں گے اب دوسرے سٹیپ پہ کیا کریں گے یہاں پر تک بلنگا لیا ہے ٹو ٹیبل سپون بھر کر یہاں پر میں اس میں پانی شامل کروں گی اور اس کو ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھا خاصا کھول جائے یہاں پر الحمدللہ جو ہماری سوئیوں تھی وہ ڈن ہو چکی ہے اس کو ہم اچھا سا کر دیں گے سٹین اور اب ہم آ جائیں گے اپنے تھرڈ سٹیپ کی طرف یہاں پر میں نے کڑائی رکھی ہے اس میں ہم ڈالیں گے ایک کب بھر کر چینی کا اس کا زبردست سا ہم کیرمل ریڈی کریں گے اس میں کوئی ایکسٹرا ایسنس یا فوڈ کلر ہم نے نہیں شامل کرنا بلکل میڈیم ٹو سلو فلیم پہ آپ نے چینی ڈالنی ہے اور اس کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ چینج ہوتا جا رہا ہے اس سے یہ زبردست سا جو ہمارا ربڑی فلودہ دودھ ہے وہ بن کر ریڈی ہو جائے گا آپ کی مرضی ہے آپ جون سا بھی اس کو بس زیادہ کلر ڈاک نہ دیجئے گا کیونکہ اس سے پھر اس کا تھوڑا سا جو تیسٹ ہے وہ خراب ہو جائے گا اس میں جب میں نے دو کپ کے قریب آپ نے دودھ ڈالنا ہے باقی آپ نے دودھ اس میں ابھی شامل نہیں کرنا اسی طرح سے آپ نے بھی یہی کرنا ہے کہ چاہے اسٹیج پہ آکے آپ وائل دو ڈال دیں چاہے آپ اس میں وائل کیے بغیر دو ڈال دیں اور اس کو اچھی طرح سے پھکنے دیں اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس کا کلر خود بہ خود چینج ہوتا جا رہا ہے آپ نے اس میں کوئی ایسنس وغیرہ ایٹ نہیں کرنا اور یہاں پر آپ اس کی کلر بھی چیک کر سکتے ہیں وان ٹی سپون بھر کر اسٹیج پہ آپ نے ڈالنا ہے لیچی پاوڈر اگر آپ کے پاس لیچی پاوڈر نہیں ہے تو آپ اس میں زافران ایڈ کر سکتے ہیں اگر زافران بھی نہ ہو تو زافران ایسنس ایڈ کر دیجئے گا ٹو ٹی بل سپون بھر کر آپ میں اس میں ڈالنا ہے کرش کیے ہوئے بادام کا اس کے چلکے نہ اتاریے گا اس میں اس کے چلکے ایٹیس رہنے دیجئے گا اس سے اس کی خوبصورتی بڑھے گی لائک کرے شیئر کرے سبسکرائب کرے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ریسپی آپ تک سب سے پہلے پہنچیں اس ٹیج پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ نے یہاں پر فلودہ سیویوں کو بوائل کیا تھا اس کو آپ نے ڈال دینا ہے اور ایک سے دو چمچ چلائیں اچھی طرح سے اور یہاں پر میں ڈالوں گی اب زافران ایسنس میرے پاس تھا تو میں نے دو ڈروپس ٹو ڈروپس کے قریب ہم نے اس کو شامل کر دیا ہے اس سے اس کی خوشبو بہت اچھی آئے گی اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو ضرور ایٹ کیجئے گا یہاں پر یہ الحمدللہ دن ہے اب ہم اس کو روم ٹمپریچر کے مطابق اس کو تھنڈا ہونے دیں گے اور یہاں پر یہ اچھا خاصا تھنڈا ہو چکا ہے اب میں اس میں برف ڈالوں گی موسم کے مطابق آپ اپنے حساب سے بچوں کے لیے برف کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر موسم تھنڈا ہو تو اس کو سکپٹ کر دے نہیں تو آپ برف ضرور شامل کیجئے گا اس کو تھنڈا تھنڈا انجوائے کریں بہت ہی مزا آئے گا انشاءاللہ آپ کو یہ ربی فلودہ دودھ پی کر آپ کو لگے گئی نہیں کہ یہ آپ نے خود گھر میں بنائے ہے ایسے لگے گا جیسے آپ نے بزار سے اس کو پرچیس کیا ہے یہاں پر آپ نے تو خوننگا ہے جو ہم نے ڈپ کیا تھا وہ اچھا خاص آپ نے دیکھا ہے کہ پھول چکا ہے آپ نے اس کو بھی شامل کرنا ہے اور اسی طرح سے چمچ کی مدد سے آپ اس کو مکس کر دیجئے گا اس میں آپ نے ربڑی یا کوئی ایسنس وغیرہ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو ہم نے اس کو دودھ کو پکایا تھا اپنے کیرمل میں اسی کا ٹیسٹ خود بہت انہانس ہو چکا ہے یہاں پر میرے پاس تھا دو کلو دودھ آدھا کلو دودھ تو ہم نے کیرمل کے ساتھ شامل کیا اور یہاں پر میں جو ڈیٹ کلو ہے وہ ایکسٹر جو ہم نے بلکل تھنڈا کرنے رکھا تھا وہ میں نے اب شامل کیا ہے سارے کا سارا دودھ پکانے کی ضرورت نہیں ہے اس سے یہ ہوگا کہ گھنٹوں گھنٹوں آپ کے زائے ہو جائیں گے اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ واپس آپ نے اس کو تھنڈا ہی کرنا ہے اور یہاں پر آپ اس کی کلر بھی چیک کر سکتے ہیں الحمدللہ یہاں پر جو ہمارا ربڑی دودھ فلودہ ہے وہ ریڈی ہے ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کی یہ جو زبردست ربڑی دودھ فلودہ آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کی ہے آپ کو ہماری کیسی لگی ریسپی کو پورا بوچ کیا کریں اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے یہاں پر آپ اس کی لکھ بھی چیک کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ نے سب سے پہلے ٹو ٹیبل سپون آپ یہاں پر جو کلر فور سوئیہ ہے فلودے والی اس کو ایڈ کریں پھر آپ دودھ ڈالیے گا تک بلنگا اسی طرح سے ایڈ کریں اگر آپ کو کوئی چیز اس میں پسند نہ ہو تو آپ اس کو سکیپ کر سکتے ہیں جب آپ یہ پیئیں گے آپ کو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگے گا بہت ہٹ کے ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا باہر سے لینے کی بجائے گھر میں ریڈی کریں اپنے ساف سترے ہاتھوں کے ساتھ اور ساف سترے تمام کی تمام چیزوں کے ساتھ اسی طرح سے انشاءاللہ ملیں گے اسی طرح سے آپ کے ساتھ ہم ایزی ریسپیز شیئر کریں گے اور یہاں پر آپ اس کی لک چیک کر سکتے ہیں ہم نے سب سے پہلے اس کے اوپر ٹک پلنگا لگا ہے پھر ٹوٹی فروٹی پھر اس کے بعد بادام اور پستا کرش کیے ہوئے لگائے ہیں اور اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورتی اور اس کا ٹیسٹ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ بہت ہی مزیدار ہے خوش رہیں خوش رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ اسی طرح ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ